اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا میڈ وائفری کا لیکچر میڈ وائف کی ذاتی پریکٹس ہو رہتی آتے ہیں یہ ہمارے میڈ وائف کے فارٹ فرسٹ کے لیکچر چل رہے ہیں بٹا یہ پیج نمبر فورٹی نائن ہے آج ہم پڑھتے ہیں بٹا بعض میڈ وائفیں پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں اور خواتین کو ان کے گھر پر خدمات بہم پہنچاتی ہیں یعنی کہ یا تو کسی نے خود کا کلینک بنا رکھا ہوتا ہے یا بٹا کال پہ بھی چلی جاتی ہے کسی کے گھر میں جا کے پرائیویٹ پریکٹس کرنے والی جو میڈ وائفوں کے درزل طریقہ کار جو ہیں وہ ان کو اپنانا چاہیے وہ کون سے ہیں ایک اور میڈ وائف یا کسی تجربہ کا خاتون کو اپنے ساتھ رکھیں جو ولادت کے دوران نوزائدہ بچے کو تھامنے میں مدد دے سکے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے لیے بچہ مشکل ترین راستے سے گزرتا ہے اس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک نازک دور سے بندہ ہوتا ہے بٹا میڈ وائف کے کام کا ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ وہ نو مولود بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے میں باہر آنے کے بعد دنیا میں سانس لینے میں مدد دے اس کام کی اسے اچھی مشک ہونی چاہیے کیونکہ بٹا اس نے اکیلے کام کرنا تو احتیاط کرے یا کوئی ایسی تجربہ کار عورت رکھے جس نے کئی سارے بچوں کو جنم دے چکی ہو یا پھر ایسی باہمت عورت کو اپنے پاس رکھے جو ڈرے نہ گھبرائے نہ تاکہ اگر اس کو ماں کو سنبھالنا پڑے تو اس عورت کو بچہ دے دے یا اگر بچے کو خود سنبھالے تو وہ ماں کو دوسری عورت سنبھال سکے یعنی اس کی ہیلپ کر سکے ماں کے گھر پر انہیں طبی خدمات فرام کرنے والی میڈ وائف کے پاس تمام ضروری سامان اور علات ہونے ضروری ہیں سامان اور علات کو جراسیم کچھ دماؤں اور طریقوں سے پاک صاف رکھنے کا علم اور تجربہ ہونا ضروری ہے یہ پاک صافر لفظ بن گیا ہے یہ پاک صاف اور یہ ریک یہ رکھنے کے لیے یہ رکھنے کے ساتھ آئے گی تھی کو گیا بٹا تو پاک صاف رکھنے کا علم یہ ایسے پڑھیں گے اس کو گھر پر زچگی کرانے سے پہلے میڈ وائف کو عورت کے گھر اور اس جگہ کا اچھی طرح معاینہ کرنا چاہیے جہاں زچگی عمل میں آئے گی اس کمرے میں عورت کے لیے اور اپنے کام کے لیے جگہ کا پیشگی تائین کر لینا چاہیے تاکہ وقت پر کوئی دشواری نہ ہو یہ نہ ہو کہ روچنے کا انتظام نہ ہو ہوا نہ آ جا رہی ہو اور دھیرہ ہو جگہ تھوڑی سی ہو کہ اگر گھومنا پڑے ادھر ادھر جانا آنا پڑے تو دیوار ادھر جائے یا اس ٹائپ کا کچھ یہ سب چیزیں دیکھ لینے ہیں وہاں پہ میڈ وائف کو اپنی ریکارڈ بک یا ریجسٹر میں ہر اس عورت کا نام مکمل پتہ اور زچگی کی تفصیلات مکمل ریکارڈ رکھنا چاہیے جس سے اس نے خدمات پہنچائی ہیں کسی کیس میں کوئی پچیدگی پیش آئی ہو تو اس کی تفصیل بھی درج کرنی چاہیے میڈ وائف کے لیے بہتر ہے کہ وہ کرائی گئی زچگیوں کے بارے میں بنیادی معلومات ہر تین میں ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرے کہ فلان پیشنٹ کو یہ مسئلہ بن گیا تھا اس کا ڈاٹ صاحب کیا کرنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر کا تجربہ اور اس کی تعلیم بیٹا زیادہ ہوتی ہے ہر صورت میں اور میڈ وائف کی تعلیم کم ہوتی ہے تو میڈ وائف کو کوئی بھی ایسی ہیزٹیشن نہیں کرنی چاہیے ہچکچانا نہیں چاہیے ڈاکٹر کو کوئی بھی مسئلہ پوچھتے وقت کیونکہ اس میں بچے اور ماں کی صحت دونوں کا خیال رکھنا اور سماجی کارکون سے خصوصی تعلقات اور رابطے رکھنے چاہیے اور اپنے کلائنٹس کے بارے میں انہیں با خبر رکھنا چاہیے پھر آ جائے گا پٹا میڈ وائف کی ریجسٹیشن کیسے کرنی ہے وہ تو تھی احتیاطیں اور یہ میڈ وائف کی ریجسٹیشن آ جائے گی پاکستان میں میڈ وائفری پریکٹس کی نگرانی پاکستان نرسنگ کونسل کی ذمہ داری ہے جو نرسوں کو لائسنس جاری کرتی ہے جو لیچوی کو جاری کرتی ہے تو اسی کو میڈ وائف کو بھی لائسنس جاری کرنا اسی کی ذمہ داری بٹا وہی ایک ہی دارہ ہے یہ سارا کا سارا میڈ وائفری کی تربیت مکمل کرنے کے بعد میڈ وائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان نرسنگ کونسل سے ریجسٹیشن حاصل کرے ریجسٹیشن کے لیے مقررہ فارم پور کر کے ریجسٹیشن فیس کے ساتھ پاکستان نرسنگ کونسل کے صبائی دفتر میں جمع کرانا ہوتا ہے پاکستان نرسنگ کونسل کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے جبکہ کراکچی لاہور پشاور کوئٹہ میں صبائی دفاتر موجود ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں نرسوں اور میڈ وائفوں کی پریکٹس پر نظر رکھے اور اگر کسی نرس یا میڈ وائف کے بارے میں پیشہ ورانا فرائز کی ادائیگی میں کتاہی کے حوالے سے کوئی شکایت مصول ہو تو اس کے خلاف کاروائی بھی کرے تو اگر پاکستان نرسنگ کونسل دیکھے گی کوئی اگر میڈ وائف کوئی کام کر رہی تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے پیدائش کا اندراج بٹا ہر بچے کی پیدائش کا اندراج برت ریجسٹریشن قانون کے تحت لازمی ہے اور یہ ایک قومی ضرورت بھی ہے اس ریکارڈ کی مدد سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ملک کی آبادی میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اسی ریکارڈ کی بنیاد پر مستقبل کے منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ ملک میں آندہ کتنے سکول کتنے ہسپتال کتنے گھر اور کتنے لوگوں کے لیے روزگار کی ضرورت ہوگی بچے کی پیدائش کے اندراج کروانا والدین کی ذمہ داری ہے لیکن ریجسٹریشن کا عمل جس دستاویز کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے وہ میڈ وائف میٹرنٹی ہوم یا ہسپتال جاری کرتا ہے پاکستان میں اسی فیصد سے زیادہ بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہر میڈ وائف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس برد سرٹیفیکیٹ یا ولادت کی تصدیق کا چھپا ہوا فار موجود ہو اور وہ والدین کو یہ سرٹیفیکیٹ جاری کر سکے اسی پیدائش سرٹیفیکیٹ کے بنیاد پر والدین اپنی یونین کونسل کے دفتر اندراج پیدائش ولادت سے اپنے بچے کا سرکاری برد سرٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ بیٹا بہت ضروری ہے میڈ وائف کو اپنے پاس ریکارڈ رکھنا اگر بچہ مردہ پیدا ہو تب بھی اس کی پیدائش کا سرٹیفیکیٹ ضروری جاری کرنا چاہیے میڈ وائف کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو اس بات کی یاد دہانی کرائے کہ ولادت کے پیدائش سرٹیفیکیٹ کی بنیاد پر وہ اپنے علاقے کے دفتر میں بچے کے ریجسٹیشن کرائیں اور اس کا برد سرٹیفیکیٹ حاصل کریں پھر آ جائے گا پٹا حفاظ حفاظتری ٹیکوں کا کورس یہ عام سی باتیں ہیں یہ جو ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر بچے کی زندگی اور صحت کے لئے ضروری ہے کہ مقررہ وقات میں اسے حفاظتری ٹیکیں لگائے جائیں میڈ وائف کو چاہیے کہ وہ والدین کو حفاظتری ٹیکوں کے بارے میں تاقید بتایا جائے اور بچے کو آئندہ کی جان لیوہ جو معذور کرنے والی بیماریاں ہیں جان لیوہ بیماریاں یا معذور کرنے والی جو بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ کے ٹیکیں لگوانے یا دہانی کرائی جائے کہ لازمی ٹیکیں لگوالو پھر آ جائے گا جو بٹا مردہ بچہ ہے اس کے حوالے سے جو میڈ وائف ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور اس کا وزن پانسو گرام سے زیادہ ہے یعنی آدھا گلو سے تو اس بچے کی پدائش کا سرٹیفکیٹ لازمی جاری کیا جائے اور اس کی پدائش کا ریکارڈ اپنے ریجسٹر میں رکھا جائے اس کا وزن کر لینا ہے بٹا مردہ بچے کی پدائش والدین کے لیے سخت صدمے اور مایوسی کا باعث ہوتی ہے میڈ وائف کو چاہیے کہ والدین سے ہمدردی اور اپنائیت کے ساتھ بات کرے والدین کو بچے کی موت کے اسباب تفصیل سے بتائے تاکہ ان کو تسلی ہو کہ کس وجہ سے یہ بچے کی بچہ فوت ہوا ہے ماں کو خاص طور سے تسلی دی جائے اور اس کا دکھ ماتنے کی کوشش کی جائے بٹا مرے ہوئے بچے کا تذکرہ اسی احترام سے کیا جائے جس طرح گھر میں کسی موت کی صورت میں مرنے والے کا ذکر کیا جاتا ہے تمہی سے بات کرنی ہے تاکہ ان کے جو دکھ ہے اس کا مدعوہ ہو سکے پھر آ جائے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں میڈ وائف کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زندہ یا مردہ پیدا ہونے والے بچے کی ریجسٹریشن سرکاری دفتر میں خود جا کر کراتی ہے فیلحال ہمارے یہاں پاکستان میں نظام نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی جو ہے دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ مردہ بچے کا بھی ریکارڈ لازمی طور پر کروایا جاتا ہے میڈ وائف کی کلائٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں بٹا وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ